ہمارے پورے خانداری کے لوگ کھناڑی تھے اور ڈکل کوئی نہیں تھے جن کے پتہر سے مجھے بھی ہمارے آنے کا موقع ملا ہاری جناب مولانا وزید صاحب ہماری پارٹی کے سو پرسن جناب حماد صاحب بیگر مجھے صدقہ ہمارے ارسد بھائی وزید فرمائے ہماری پہنے یہاں صحیح فرمائے دوستو چونکہ یہ بچوں کا پروگرام ہے کوئی پورٹیکل تو ہے نہیں اور جو بچوں نے ابھی صدر نیشن کیا بھی جو ہم ہوگے کام جاتے یہ میرے اوپر زیادہ لکھتا ہے بات زم بھی ہو جائے گی میں اوپرکت کی بات کر رہا ہوں جب میں ان بچوں کی اومر پہ تھا ہمارے پورے خاندار کے لوگ کھلاڑی تھے پورٹیکل کوئی نہیں تھا میرے پورے خاندار میں پورٹیکل کوئی نہیں تھا کوئی بھی چاہتک میں نہیں تھا تو میں بھی کھلاڑی بننا چاہتا تھا اور جب میں کھلاڑی بننا چاہتا تھا تو ایک رمہ کان سندھی تھے انہوں نے کہا یہاں آگا ہے تو والی مارے کا میں نے کہا ہاں والی مارے کا میں نے کہا ہاں میں جب گیا انہوں نے یہ ریج یہ کو بولتے کیا سو میں نے مالی کیا ہماری ہاتھ کو ہوا میں چلا گیا میں نیچے گر گیا اور ایک نیشن چلکے سے تھیل کہایا تھا دکٹر ندیر تھا یو پی کی تین سے بولے یہاں میں نے کہا جی بتائی کھلاڑی بننا چاہتا تھا میں نے کہا جی ہاں بولے کھلاڑا رہا رہا کہتا ہاں پہلے آنا رمہ کان ماتلہ بولے بھئی کیوں چاہرہا رہا کہتا ہاں پہلے آنا بولے اس میں میں ہی لفظ جنگت کی ہے کبھی کھلاڑی نہیں بڑھا اب مجھے یہ کہ ان سے بڑا دوشمن میں رہا کچھ ہے گی لیکن میں چودہ مطلخان عمر چیز کیا کرتا اب میں نے یہ رہا شروع کر دیا میرے بڑے بھائی میرے جنگ میں سے ڈیفیرز میں سے ڈیفیرز کاؤنٹ دیپارٹمنٹ میں وہ آئے ہماری مالدہ نے کہا یہ بہت رہا ہے مجھ کے تینکہ میں نے کچھ نہیں مجھے پکڑ کر کے نواب پر ہی چاہے وہاں لے گئے مجھ سے پوچھا کیا بات سے میں نے بتایا یہ وہاں تھا مجھے تو کھلاڑی بڑھنا چاہتے ہیں میں نے کہا سارا فاندام کھلاڑی لے اور میں نہیں مانوگر ہے تو مجھ سے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا چاہے جیسے بھی ہو چاہے جیسے بھی ہو مجھے کھلاڑی بتا تو مجھے اپنا ٹی سی کٹا ہو میرے ساتھ میرا چاہتے ہیں دوستوں انہوں کو میری بہنوں میری بیٹیوں میں نے کچھ سی کٹا ہی مشکل ہے گیا میرا وہاں جا کر کے ساتار بھی سے ملوک چیئے وہ کوئی ساتھ کوئی سے ان کے حوالے کر دیا چار دن میں انہوں نے میری یہ حال کیا کہ میں بات ہوں جانے لائے بھی نہیں باتا اٹھنا بیٹھنا بھوٹ گئے میں نے رائے ساتھ پر کہا یہ تو چاہتے ہیں مجھے معاف کر دو میں واپس آرہا وہ نے چار آرہا کہ اسلام پر لے لو پر چلے جاتا میں نے کہا یہ جو خضرناک کام میں نہیں اپنے پہر حال میں وہاں ہوں گیا دو سال ہو گئے اور دو سال کے بعد جب میں واپس گھر دیا دو سال تک گھر نہیں گیا اور ماں کی یاد آتی رہی کچھ میں چیزیں چلے گئے واپس 20 کلومیٹر دیلی جوڑایا جاتا جب وہاں گئے تو اس لائک ہو گئے کہ نظیر بھائی سب دو سالوں میں ڈاؤن ہو گئے دو سال میں انسانہوں سے دکھم گیا تو آپ نے گو سلے کیوں سال کو دکھم گا میں نے کہا کہ میرا مجھے کہانا سال میں جا ماں کسلا پہلے گیا لیکن بولوں گا نہیں اب وہیں کیا پوزیت کڑا ہو گیا آپ کو انسسلیش کریں میں نے انسانگل یادوں اس کے بعد یہ ہو کہ بھائی تری مہنے سکروں میں نے کہا دیکھو بھائی دکھتا دہ دن جید ترب میں نے دکھنایا وہی بڑے باڑے بھائی سکرے ہمیشہ ان کے خلاف کے لئے اب جب یہ ختم ہو گیا سب لوگ چاہیزی نے بیٹھ گئے میں نے کہا نظیر بھائی شاہد وہاں آئی گئے تو پھر میں چاہیزی نے چلی مجھ سے پوچھا میں نے کہا آپ کو یاد نہیں مجھ سے چار انہیں کے ساتھ انہوں نے کہا اب وہ کیسے نظیر بھائی شاہد بات پہن گئے اب نظیر بھائی شاہد آئے اور انہیں کہا کہ چاہیزی نہیں بیٹھے میں نے چاہیز روڑی ہمیں کھڑا ہو گیا تو میرے بھائی شاہد بھائی شاہد اور نہیں بچے گا تو ہمیں پیٹھ کریں بچھا لوں بہت ہی نظیر بھائی شاہد بھائی شاہد بھائی شاہد سچوٹ تمہاری باڑی ہے ایسی نہیں اگر میں یہ نہیں کہتا کہ چاہر میں کہتا ہوں تو تم اپنے ماں بھائی پر خوڑ کے بھائی میں پر خوڑ کے میرے اٹھ میں جاتے اور آپ کھلانی نہیں کہتے آج میں کہتا ہوں کہ تم انڈیا پیار بنوگے ہندوستان کی چین سے باہر جاؤگے آج میں کہتا ہوں کیا ایسا ہوتا میں نے کہا خوڑی شاہد بھائی شاہد یعنی ان کے کہنے پر کی مجھے لڑا اور جو یہ دانا بھی گایا ہے کہ ہم دھوں گے کامیاب تو میرے جیشن نالائے کامیاب انڈیا پیار سکتا ہے دو دو بھائی شاہد کل سکتا ہے تو یہ تو بچے زور سے پھر رہے ہیں کوئی مہاکروس بتا دیجے کوئی پیغمبر بتا دیجے کسی مذہبتہ کہ جس سے مقابلہ نہ رہیا ہو جس کو سندرس نہ کرنا بڑا ہو بینا سندرس کے وہ آگے بڑھ گیا ہو بھائی سندرس ہوگے کرنا ہے